دو موزم عدالت میں پیش سانیہ بلدیا کیس میں فیکٹری مالکان کے گواہ بننے کی درخواست منظور لاہور کے چمبہ ہوس میں سمیہ قتل کیس میں ہم پیش رفت مقتولہ نے 23 نومبر کے رات تین افراد کے لئے کھانا بھی منگوایا پولیس نے ساٹھ ملازمین کے بیان قلم بند کر لیے امینے محمد رشف کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ لاہور پولیس سے کوئی بھلا بچ کر دکھائے ملت پاک ڈکیٹی مضاحمت پر قتل کرنے والے چار ڈاکوں کی شنافت کر لی گئی چند روز کابل چار افراد کو قتل کر دیا گیا تھا کراچی میں فائرنگ سے شہی ڈی ایس پی کے نماز جنازہ ادا کر دی گئی وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی نماز جنازہ میں شرکت میت کو کان تھا دیا اینے دو سو اٹھاون کراچی میں زرنی الیکشن ووٹوں کی گنتی چاری اتدائی نتائج آنا شروع ہو گئے پیپلز پارٹی کے حکیم بلوش سمیت چودہ امیدواروں میں مقابلہ پی ٹی آئے اور ایم کیم نے بائیکارٹ کیا تھا پینچن نہ ملنے پر بزرگ خودکشیاں کر رہے ہیں نظام بہتر کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا مصطفیٰ قبال کا ہیدر آباد میں 23 دسمبر کو جلسہ کرنے کا ایران آرمی چیف کی زیرے صدارت کورٹ کمانڈرز کانفرنس جنرل کمر جعوید باجوا بھی شریک ہوئے کورٹ کمانڈرز کا جنرل راہیل شریف کو خیراف جے تحسین شاندار کریئر کے آخری روز جنرل راہیل شریف کی الودائی ملاقاتیں صدر وزیراعظم سے ملاقات صدر ممنون حسین اور وزیراعظم نواز شریف نے بہترین خدمات پر خراج تحسین پیش کیا آرمی چیف کا ایس آئی ہیڈکورٹرز کا بھی دورہ جرمن جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی کی تبدیلی کی تقریب جنرل راشد محمود نے کمانڈ جنرل زبیر محمود حیات کے حوالے کر دی آرمی کی کمانڈ متقلی کی تقریب کل جی ایس کیو میں ہوگی میٹرو بس سوف اس کل دوپہ دو بجے تک بند رہے گی فیصلہ باد میں پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسییشن کا دھرنا ایپٹبا چیمبر اور پاور رومز مالکان شریک چھ دسمبر کو پنجاب کے سنتکاروں کا یومے سیاہ مرانے کا اعلان نوے کی دہائی کی سیاست پیپلز پارٹی نے چھوڑ دی نون لیگ نے نہیں نواز شریف لادلوں سے باتیں کرواتے ہیں سب جانتے ہیں بھارتی رکستاؤں سے کس کے تعلق ہیں شادیوں کا شاک کسے ہیں خرش اشار کمر زمان کائرہ کے نون لیگ پر تابر توڑ حملے چوبیس میں آئینی ترمیم کی حمایت بھی نہ کرنے کا اعلان خرشیر شاک کہتے ہیں یہ شرم کی بات ہے وزیراعظم خود کو بچانے کے لیے چھوٹے سے قطری شہزادے کا سہارہ نے خط نے شکوک سو فیصد بڑھا دیئے جس جمہوریت میں بے رزیر کا بیٹا پارلیمنٹ میں نہ ہو وہ نہ مکمل ہے امران خان نے میپر فلیرس اور الطوفی کے سی متعلق شواہز سپریم کورٹ میں جمع کرا دیئے شریف خاندان کی اندرون اور بیرون ملک جائدات کی نئی تفصیلات بھی شامل وزیراعظم اور ان کے خاندان کی مبینہ کرپشن پر دستاویزی فلم تیار کر لی الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کی اساسوں کی چھانبین کی منظوری دے دی یکم دسمبر سے جانچ پر تال شروع ہو کی وزیراعظم اور امران خان کے خلاف نہ اہلی کی درخواستیں خارج درخواستیں عام شہریوں نے دائر کی تھی پنجاب کابینہ میں شامل بارہ میں سے گیارہ وزیروں نے حلف اٹھا لیا گورنر رفیق رجوانہ نے حلف لیا داتا دربار پر حاضری دی خاجہ امران نظیر وزارت سنبھالتے ہی ایکشن میں لاہور میں چھاپا جالی غیر میاری عدویات کا خام مال قبضے میں لے لیا اگر کراچی کا کچھرا چین سے اٹھوانا ہے تو وزیر بلدیات بھی کسی چینی کو لگا دیں کراچی کے پارک اور ادارت تباہ ہو گئے ایمکی امران نماؤ کی کراچی میں گفتگو خاجہ ازار الحسن کا میئر کراچی کو اختیارات دینے کا مطالبہ بلدیاتی انتخابات کے ایک سال بعد بھی پنجاب کے نمائندے بے اختیار خانے وال بھی مسائل کا گھر بن گیا ٹوئین فو نیوز بے اختیار نمائندوں کی آواز حکمرانوں تک پہنچانے کیلئے میدان میں کوٹ ادو کے علاقے مویشی منڈی میں جگہ جگہ گندگی کڑھے ناقص سیفریل سسٹم کے باعث گلیوں میں کھڑا گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا بیرون ملک بھجوانے کا جھانسہ دے کر فراڈ کرنے والی موزمہ کی لاہور کی عدالت میں زمانت خارج گرفتاری سے بچنے کے لیے دور لگا دی آہاتہ عدالت میں ہی گر کا بے ہوش چلاس کے خوبصورت میدانوں میں سجا پولوں کا شاندار مقابلہ تھا کلب نے کھمری کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے دی موسمیاتی تبدیلیوں کا کرشمہ سعودی عرب کے وسطی علاقوں میں بردباری پہاڑی علاقوں نے سفید چادر اوڑ لی موسیقی